بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ولی درزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل الف کچن میں جی تو میوٹیوب فیملی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی شاپ کے کمرشل مسالے کی ریسپی شیئر کروں گا اور یہ وہ مسالہ ہے جس کو ہم لوگ میرینیٹ کرتے ہیں چکن کو اور اسی چکن کا ہم لوگ پیزا بناتے ہیں شوارما بناتے ہیں زنگر برگر بناتے ہیں ہارٹ فنگز اور ہارٹ شارس بھی اسی سے ہی بنائے جاتے ہیں تو یہ ملٹی پرپس مسالہ ہے اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہ دو بڑے شاپر ان کو ڈبل کر کے رکھ لیا ہے کیونکہ اس میں مسالے کو مکس کرنا بہت آسان ہوتا ہے ورنہ مسالہ جب اٹھتا ہے سپائسز اٹھتے ہیں تو وہ ناک پہ جاتا ہے جس سے چھیکے آتی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اٹھارہ سو گرام دڑا مرچ یا ریڈ چلی فلیکس اسے دادڑ مرچ بھی بولا جاتا ہے اور بارہ سو گرام ہم نے اس میں لال مرچ کا پاورڈر شامل کر دینا ہے اور ایک کلو گرام ہم نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے دو سو چالیس گرام ہم اس میں زیرہ پاورڈر شامل کریں گے ایک سو بیس گرام دھنیا پاورڈر شامل کریں گے ایک سو بیس گرام کالی مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے ایک سو بیس گرام ادرک پاورڈر شامل کریں گے ایک سو بیس گرام اس میں لہسن کا یعنی کہ گارلک پاورڈر شامل کریں گے دو سو چالیس گرام چکن تکہ مسالہ شامل کریں گے کسی بھی اچھے برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں پہ ایک جو سیکرٹ چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کوٹنگ مکس مسالہ ہے یہ چھے پیکٹ ہم لوگوں نے اس میں شامل کر دینے ہیں تو یہاں پہ یہ مسالے کو آپ لوگ بنائیں اور بنا کے اپنا کاروبار سٹارٹ کریں اور اس کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کتنی کونٹی میں ہم نے ایک کلو چکن کو اپلائی کرنا ہے مسالہ اور چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کوٹنگ مکس مسالہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے کور کریں گے اور ہم نے اس کو اس طرح مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالہ جو اس میں ہم نے شامل کیے ہیں وہ اچھے سے سارے مکس ہو جائیں تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے نکال لیا ہے ایک بڑے بال کے اندر اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ نے ایک کلو چکن کو یہ مسالہ لگانا ہے تو ایک کلو چکن کے حساب سے پچاس گرام کے جتنا مسالہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور چکن کو کس طرح سے میرینیٹ کرتے ہیں کس طرح سے کوک کرتے ہیں اس ریسپی کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ایک پرسنل سیکرپٹ ریسپی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی جگین پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولی درزہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ